میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مالا سے حسن فقیر کا جنت میں بے سترا ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام پیش خدمت ہے کلام شہنشاہ سخن شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن نزا خان رحمت اللہ علی کا لقب ہے جو بڑے بڑوں نے آپ کو دیا اور آپ کو شہنشاہ سخن یعنی شائری کا بادشاہ کہا جاتا ہے واقعی بہت زبردست شائر بہت ہی کمال کے عاشق رسول اور فن نصر نگاری پر آپ کا جو عبور ہے وہ قابل دید ہے اور بڑے بڑے جو ہیں وہ تعجب میں چلے جاتے ہیں جب آپ کوئی شیر کہتے ہیں اور ایک ایک کلام آپ کا یوں کہیے کہ کئی لوگوں کے بڑے بڑے دیوانوں پر پوری پوری کتابوں پر بھاری ہیں اور پھر آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی کے چھوٹے بھائی اور پھر یہ خود انہوں نے زبردست شائری کی پڑھائی بھی کی اور پھر عشق رسول کا وہ دریہ جو نسلن بعد نسلن ان کے سینے میں موجزن تھا اور جو آلہ حضرت کی صحبت اور اس گھرانے کی تربیت کا ایک نتیجہ تھا وہ ان کی شائری میں الحمدللہ نظر آتا ہے آپ کی ناتیہ کتاب کا نام ہے ذوق نات اور مدنی چینل کی یہ کاوش آپ کی ناتوں کو بیان کرنا ان کو سمجھانا اور اس پروگرام کے ذریعے آپ کے ایک شہر کی وضاحت آپ تک پہنچانا اس کا اصل مقصد اور غرض و غائت یہی ہے کہ آپ تک مزرگان دین کے عشقی انداز اور محبت مصطفیٰ کے والہانہ طریقے بتائے جائیں کہ وہ کس طریقے سے حضور علیہ السلام سے پیار کرتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم مجھ پر دروت پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج جو کلام ہم سنیں گے تشریح کے ساتھ یہ کلام ہے چھوٹے کاف کی ردیف کا اور اس کلام کے ہر شعر کے آخر میں لفظ آئے گا تک در تک گھر تک نظر تک وغیرہ وغیرہ تک کا لفظ آئے گا در تک تو پہنچے تاج عزت اپنے سر تک بڑا خوبصورت اور چھوٹی بہر کا کلام ہے لیکن بڑا عالی درجہ کا کلام ہے اس کے پندرہ اشار ہیں اور آئیے پہلے آپ کو حضب معمول طرز میں سناتے ہیں پھر انشاءاللہ کریم وضاحت اور تشریح کی طرف بڑھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے در تک جو ہو سر کو رسائی ان کے در تک تو پہنچے تاج عزت اپنے سر تک تو پہنچے تاج عزت اپنے سر تک وہ جب تشریف لائے گھر سے در تک وہ جب تشریف لائے گھر سے در تک بھکاری کا بھرا ہے در سے گھر تک بھکاری کا بھرا ہے در سے گھر تک دعائی نہ خداے بے کسان کی کہ سیلا بے علم پہنچا کمر تک کہ سیلا بے علم پہنچا کمر تک الہی دل کو دے وہ سوزِ الفت الہی دل کو دے وہ سوزِ الفت پھنکے سینہ جلن پہنچے جگر تک پھنکے سینہ جلن پہنچے جگر تک نہ ہو جب تک تمہارا نام شامل نہ ہو جب تک تمہارا نام شامل دعائے جا نہیں سکتی اثر تک دعائے جا نہیں سکتی اثر تک گزر کی راہ نکلی رہ گزر میں گزر کی راہ نکلی رہ گزر میں ابھی پہنچے نہ تھے ہم ان کے در تک ابھی پہنچے نہ تھے ہم ان کے در تک خدایوں ان کی الفت میں گما دے خدایوں ان کی الفت میں گما دے نہ پاؤں پھر کبھی اپنی خبر تک نہ پاؤں پھر کبھی اپنی خبر تک جو سر کو رسائی ان کے در تک تو پہنچے تاج عزت اپنے سر تک آئیے ناظرین اب ان اشار کی تشریح اور وضاحت سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد جی مدنی شنل کے ناظرین آپ نے سات اشار طرز میں سماعت کی ہے مطلعے میں کہتے ہیں بڑا خوبصورت معنی بڑا خوبصورت مفہوم باندھا ہے کہتے ہیں جو ہو سر کو رسائی ان کے در تک رسائی یعنی پہنچ تو پہنچے تاج عزت اپنے سر تک جب میرا سر در مصطفیٰ تک پہنچ جائے ان کے در تک اپنی پہنچ بنا لے تو پھر تاج عزت تو خود چلتا ہوا آئے گا میرے سر تک تاج عزت یعنی عزت کا مقام عزت کی جو جگہ ہے یہ وہ میرے سر تک پہنچے گی یعنی مجھے عزتیں ملیں گی وقار ملے گا دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا عزت پاؤں گا آخرت میں بھی عزت پاؤں گا پیارے آقا کے در سے ہی تو عزتیں بڑھتی ہیں اگلے شعر میں کہتے ہیں وہ جب تشریف لائے گھر سے در تک بھیکاری کا بھرا ہے در سے گھر تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبارک آستانے سے باہر دروازے تک آئے ابھی تو اتنا سا عمل کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندرونی جگہ سے در دروازے تک آگئے تو جو بھیکاری کھڑے ہیں نا ان کو اتنا دیا اتنی سی دیر میں اتنا دے دیا کہ ان کا گھر بھر بھر دیا گھر سے لے کے در تک دروازے سے جب گھر میں سامان تھوڑا ہو تو کئی کونے کھاچے میں پڑا ہوتا ہے علماری میں ہوتا ہے لیکن جب بہت زیادہ چیزیں ہوں تو پورا گھر پہلا ہوتا ہے دروازے تک سامان رکھا ہوتا ہے نا تو بھیکاری کا گھر سے در تک پورا بھر گیا اتنی اتائے کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تو گھر سے در تک آئے تھے اور اتنا دے دیا کہ بھیکاری کا گھر سے در تک بھر دیا اب اس شیر میں آپ دیکھیں کہ دونوں بار گھر سے در تک در سے گھر تک یہ ایک ہی طرح کے الفاظ دونوں مصروں میں یوز ہوئے معنی الگ الگ اور کتنا خوبصورت مضبون باندھ لیا یہ ہوتا ہے کمال کا شائر اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے مولانا حسن نزا خان سبحان اللہ کیا خوب لکھتے ہیں اگلے شیر میں عرص کرتے ہیں دہائی نا خدا بے قسان کی کہ سیلا بے علم پہنچا کمر تک دہائی یعنی مدد کے لئے پکارنا نا خدا کہتے ہیں سنبھالنے والے کو سہارا دینے والے کو بے قسان یہ بے قس کی جمع ہے جن کا کوئی سہارا نہیں کوئی مددگار نہیں تو کہہ رہے ہیں نا خدا بے قسان بے سہاروں کے مددگار کو مدد کے لئے پکار رہے ہیں یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائی دے رہے ہیں کیا رسول اللہ کرم فرمائیے کہ سیلا بے علم سیلا بے علم یعنی تکلیفوں کا سیلاب پریشانیوں کا سیلاب پہنچ چکا ہے کمر تک جب سیلاب آتا ہے تو آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا ہے اب تو میں گیا تو یا رسول اللہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں کرم فرمائیے نا مجھے بچا لیجئے یہ عرص کر رہے ہیں اگلے شعر میں عرص کرتے ہیں الہی دل کو دے وہ سوزِ الفت پھونکے سینہ جلن پہنچے جگر تک آئے 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 کیا دعا ہے الہی اے میرے رب میرے دل کو وہ الفت کا سوز دے سوز جلن کو کہتے ہیں الفت محبت کی وہ جلن دے وہ تپش دے وہ آگ لگ جائے میرے دل میں کہ میرا سینہ بھی پھونک جائے پھونکنا یعنی جل جانا پھونکے سینہ جلن پہنچے جگر تک جگر تک جلن پہنچے ایسا محبتِ مصطفیٰ میں میں جلتا رہوں اور جلتے جلتے زندگی گزاروں عالی حضرت امام احمد عزیزہ خان کہتے ہیں اپنے ایک شہر میں اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے کہ بس میرا دل میرا سینہ جل جائے محبتِ مصطفیٰ میں اور جل کر جو ہے وہ کباب بن جائے وہ عالی حضرت کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے اسی جلن اور اسی تپش کے حوالے سے کہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزشِ عشقِ چشمے والا کبابِ آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے جو دل جل جل کر محبتِ مصطفیٰ میں کباب بن جائے اس کا مزا ہی کچھ اور ہے اللہ اکبر یہ عشق والوں کی یہ محبت والوں کی باتیں ہیں اگلے شہر میں کہتے ہیں نہ ہو جب تک تمہارا نام شامل دعائیں جا نہیں سکتی اثر تک دعا اثر تک نہیں پہنچ سکتی جب تک یا رسول اللہ آپ کا نام نہ شامل ہو آپ کا نام شامل ہوگا تو اثر بھی ہوگا جیسے کہ وہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک درود نہ پڑا جائے تو دعا آسمان تک نہیں پہنچتی گویا دعا پرندہ ہے اور درود اس کے پر ہے تو اس طرح کے مزامین اور بھی الفاظ میں ملتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل ہو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اگلے شعر میں فرماتے ہیں گزر کی راہ نکلی رہ گزر میں ابھی پہنچے نہ تھے ہم ان کے در تک کیا بات ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس کا گزارہ نہیں ہو رہا تھا پریشان حال تھا اور پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ چلو در مصطفیٰ کی طرف جاتے ہیں وہاں جائیں گے تو کوئی گزارے کا رستہ بن جائے گا گزر بسر کی کوئی سبیل بن جائے گی اور ابھی رہ گزر میں تھا میں رہ گزر میں ہی گزر کی راہ نکال دی میرے آقا نے ابھی پہنچے نہ تھے ہم ان کے در تک ابھی تو در تک پہنچے نہ تھے کہ جا کے فریاد کرتے راستے میں ہی آقا نے مسائل حل کر دی سبحان اللہ اگلے شعر میں کہتے ہیں خدا یوں ان کی الفت میں گما دے نہ پاؤں پھر کبھی اپنی خبر تک اپنی خبر تک نہ پاؤں یہاں پر جو تک ہے یہ اس معنی میں ہے ہم کہتے ہیں نا یار اس نے میری خبر تک نہ لی تو اسی طرح کا امانہ ہے کہ میں اپنی خبر تک نہ پاؤں بالکل بے خبر ہو جاؤں اپنے آپ سے بھی میں ایسا حضور علیہ السلام کی محبت میں گم ہو جاؤں امام اہل سنت امام احمد نزا خان کا ایک شعر ہے نا ایسا گما دے ان کی ویلامِ خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو تو اسی سے ملتا جلتا یوں کہیے کہ 99 اور 100 کا فرق ہے انیس بیس کا فرق ہے ان دونوں اشعار میں اتنا زیادہ سمیلر یہ اشعار ہیں مولانا حسن نزا کا شعر ہے خدا یوں ان کی علفت میں گما دے نہ پاؤں پھر کبھی اپنی خبر تک سبحان اللہ بڑا خوبصورت شعر ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے اور یہ معنی جو ہے ہمیں بھی حاصل ہو جائے آئیے چلتے ہیں مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں پھر تشریح بھی سنیں گے صلو اور الحبیب صلو اللہ علیہ محمد جو ہو سر کو رسائی ان کے در تک جو ہو سر کو رسائی ان کے در تک تو پہنچے تاج عیزت اپن سر تک بجائے چشم خود اٹھتا نہ ہو آر جمالِ یار سے تیری نظر تک جمالِ یار سے تیری نعمت کے بھوکے اہلِ دولت تیری نعمت کے بھوکے اہلِ دولت تیری رحمت کا پیاسا ہے آبر تک تیری رحمت کا پیاسا ہے آبر تک نہ ہوگا دو قدم کا فاصلہ بھی نہ ہوگا دو قدم کا فاصلہ بھی الہ آباد سے احمد نگر تک الہ آباد سے احمد نگر تک تمہارے حسن کے باڑے کہ صدقے تمہارے حسن کے باڑے کہ صدقے نمک خار ملاہت ہے قمر تک نمک خار ملاہت ہے قمر تک شبے میں راج تھے جلوے پہ جلوے شبے میں راج تھے جلوے پہ جلوے شبیستان دنا سے ان کے گھر تک شبیستان دنا سے ان کے گھر تک بلائے جاں ہے اب ویرانی دل بلائے جاں ہے اب ویرانی دل چلے آؤ کبھی اس اجڑ گھر تک چلے آؤ کبھی اس اجڑ گھر تک نہ کھول آنکھ نگاہ شوق ناقص نہ کھول آنکھ نگاہ شوق ناقص نہ کھول آنکھ نگاہ شوق ناقص بہت پردے غسن جلوہ گھر تک بہت پردے ہیں حسن جلوہ گھر تک جو سر کو رسائی ان کے در تک تو پہنچے تاجع عزت اپنے سر تک آئیے ناظرین اب ان اشار کی وضاحت سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد جی مندری چنل کے ناظرین آپ نے کلام کے مزید اشار طرز میں سنیں کلام جاری ہے تشریح کے ساتھ جو ہو سر کو رسائی ان کے در تک تو پہنچے تاجعزت اپنے سر تک اس کلام کے مزید اشار آپ نے سنیں اگلے شعر میں کہتے ہیں بجائے چشم خود اٹھ تا نہ ہو آڑ بجائے چشم خود اٹھ تا نہ ہو آڑ جمالِ یار سے تیری نظر تک اس شعر میں اپنی آنکھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری آنکھ اٹھ اور ایسی اٹھ ایسی آگے بڑھ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلو میں اور تجھ میں کوئی آڑ نہ بچے کوئی پردہ نہ بچے ایسی اٹھ اے میری چشم اے میری آنکھ تا نہ ہو آڑ تا یعنی یہاں تک کہ کئی آڑ نہ ہو کوئی پردہ نہ ہو آڑ یعنی پردہ جمالِ یار سے تیری نظر تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن پاک سے تیری نظر تک کوئی پردہ نہ ہو کوئی پردہ نہ بچے ایسی اٹھ اور ایسے کام کر ایسی صفائی کر اپنی آنکھوں کی کہ پھر تو اٹھے تو آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھولے حسن جلوے خود آئے طالب دیدار کی طرف تو یہ آنکھیں جب اٹھتی ہیں تو ان کا کھلنا اور بند ہونا پھر کوئی معتبر نہیں ہوتا یہ بند ہو کے بھی پھر اٹھ رہی ہوتی ہیں ایسے جلوے بس جاتے ہیں آنکھوں میں اگلی شہر میں کہتے ہیں تیری نعمت کے بھوکے اہل دولت تیری نعمت کے بھوکے اہل دولت تیری رحمت کا پیاسہ ہے عبر تک تیری نعمت کے بھوکے یعنی تیری نعمت کے طالب آپ کے درس سے تو ہر کوئی مانگ رہا ہے اہل دولت بھی جو ہیں وہ آپ کی نعمت کے بھوکے ہیں یا رسول اللہ آپ دیں گے تو پھر یہ دولت والے کہلائیں گے نا اور آپ کی رحمت کا جو پیاسہ ہے وہ تو بادل تک ہے بادل بھی آپ کی رحمت کا پیاسہ ہے آپ کی اجازت ہوگی تو برسے گا آپ دو گے تو اس میں پانی ہوگا آپ کی عطا سے ہی تو وہ بادل ہے سبحان اللہ عبر یعنی بادل اگلے شعر میں کہتے ہیں نہ ہوگا دو قدم کا فاصلہ بھی الاباد سے احمد نگر تک ہو سکتا ہے مرانا حسن نزا خان رحمت اللہ علیہ نے یہ کلام الاباد میں لکھا ہو الاباد یہ ہند کا ایک شہر ہے تو ہو سکتا ہے یہاں یہ کلام لکھا ہو احمد نگر سے مراد مدینہ منورہ معلوم پڑتا ہے احمد نگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نگر آپ کا شہر تو یا رسول اللہ اگر آپ کرم فرمائیں تو دو قدم کا فاصلہ بھی نہ ہوگا آپ کے لئے تو مدینہ سے آپ الاباد تشریف لے آئیں اور ہمیں بھی نواز دیں نہ ہوگا دو قدم کا فاصلہ بھی آپ کے لئے تو نہ ہوگا الاباد سے احمد نگر تک سبحان اللہ کیا خوبصورت مضبون ہے اگلے شہر میں کہتے ہیں تمہارے حسن کے باڑے کے صدقے نمک خار ملاحت ہے قمر تک حسن کا باڑا کہتے ہیں دولت قدے کو دولت خانے کو جہاں سے دولت تقسیم ہوتی ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے حسن دولو جہانوں کو بانٹتے ہیں کہہ رہے ہیں میں اس دولت قدے پر قربان جاؤں اس کے صدقے جاؤں اور اس دولت قدے سے کون کون فیضیاب ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں اس کا نمک خار تو قمر بھی ہے چاند بھی ہے قمر یعنی چاند یہ چاند بھی اس کا نمک خار ہے نمک خار یعنی یہاں سے برکتیں لینے والا یہاں سے حسن حاصل کرنے والا ملاحت بھی حسن کو کہیں گے حسن کی برکتیں لینے والا قمر تک ہے قمر جو چاند ہے جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے وہ بھی اس در سے حسن کا صدقہ لیتا ہے تو میں کیوں نہ قربان جاؤں اگلے شیر میں کہتے ہیں شبِ مہراج تھے جلوے پہ جلوے شبِ مہراج تھے جلوے پہ جلوے شبستان دنہ سے ان کے گھر تک سبحان اللہ شبِ مہراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ پاک کے جلوے دیکھے لا مکہ حاضری دی اور اللہ پاک نے جو سہریں کروائیں تو جلوے ہی جلوے بخیر حضور علیہ السلام نے تو وہ جلوے پھیلے ہوئے تھے شبستان دنہ سے ان کی گھر تک شبستان یعنی محفل دنہ کی محفل جو قربت کی محفل تھی دنہ یعنی قربت قربتِ الٰہی کی محفل سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک تک جلوے ہی جلوے پھیلے ہوئے تھے سبحان اللہ اگلے شہر میں کہتے ہیں بلائے جاں ہے اب ویرانی دل بلائے جاں ہے اب ویرانی دل چلے آؤ کبھی اس اجڑے گھر تک یہ اجڑا ہوا گھر ہے یا رسول اللہ کبھی ادھر بھی چلے آؤ یہ ویرانی دل تو میری بلائے جان ہے میری جان پر بلا بنی ہوئی نہ نیکی میں دل لگتا ہے نہ عبادت پر دل لگتا ہے نہ کوئی اچھا کام ہوتا ہے ویرانی ہے بلائے جاں ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے آپ تشریف لے آئے اس گھر میں اور اس گھر میں اپنے جلوے بسا دیں تو یہ اجڑا ہوا گھر بھی آباد ہو جائے گا مفتی آزم ہن مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا آباد اسے فرما ویران ہے دلِ آسی جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ تو یہ بھی بڑی خوبصورت تمنا ہے اگلی شعر میں کہتے ہیں نہ کھول آنکھیں نگاہ شوق ناقص نہ کھول آنکھیں نگاہ شوق ناقص بہت پردے ہیں حسنے جلوہ گر تک آہا اے شوق ناقص ابھی تو ناقص ہے نا جب تک کامل نہیں ہوتا آنکھیں بند رکھ ناقص وہ جو کمزور ہے ابھی کامل نہیں ہوا اور شوق بھی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اے نگاہ ناقص اے نگاہ شوق ناقص اپنی آنکھیں بند ہی رکھ تو اچھا ہے کیونکہ تو آنکھ اگر کھولے گا تو بہت پردے ہیں ابھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو پہنچ نہ سکے گا اس لئے آنکھیں بند ہی رکھ پہلے کام کر لے کچھ اچھے عمل کر لے پھر ایک وقت آئے گا کہ جلوے بھی تیرے لیے ہوں گے تو جلووں کے لیے ہوگا اپنی آنکھوں کی صفائی کر اچھی چیزیں دیکھ تیرا بھی کام بنے گا کلام مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ کریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آسیوں کو در تمہارا مل گیا بیٹھ کانوں کو ٹھکانہ مل گیا گیا گیا